سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ عید کے بعد میری کردار کشی کی جائے گی وہ تو دیکھیں وہ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ان حالات کا ادراک ہے بہت سارے اسکینڈرز دیکھیں سیاست عید کے بعد تلق ہونے جاری ہے ابھی شاید مجھے نہیں بتا کہ کب یہ فیصلہ آئے گا جو لاور آئی کورٹ کا فیصلہ ہے شاید ہمارے یہ پرگرام کی جو پہلی 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 یہ جو ٹرانسیمیشن ہو رہی ہے لائف جا رہا ہے شاید اسی طوران آ جائے شاید اس کے بعد آئے لیکن آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر سیاسی بہران جو ہے وہ سیاسی بہران آئیرین بہران وہ سارے معاملات جو ہیں وہ انتظامی بہران وہ بہران اپنے روچ پہ ہیں اور آج بھی تمام روز جو ہے وہ یہ تیہ نہیں ہو سکا کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان سے حلف اٹھائے جائے گا حلف کون اٹھائے گا جو گورنر پنجاب ہیں عمر چیما صاحب انہوں نے تھوڑی در پہلے دوبارہ یہ کہا ہے کہ جی میں نے صدر ترائیلی تھی صدر نے کہا کہ اب اب کون حلف اٹھائے گا آہ چیف جسٹس کے حلف اٹھائیں گے وہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کیا لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس حلف اٹھاتے ہیں تو وہ پھر وہی بھی آنی ہو جائے گا کہ عدالتیں سیاست میں کیوں آ رہی ہیں اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر صادق سنجرانی صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ آئینی طور پر کیا کیسے بنتا ہے کسی کو حلف اٹھانا ہے نہیں اٹھانا فیصلہ محفوظ ہے فیصلہ آنے کے بعد اس پر بات ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ اب دیکھیں کتنا بڑا ایک آئینی بہران ہے کہ ایک چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ روز یہ سماعت کر رہے ہیں لیکن اس کو کس طرف لگے جانا ہے اس معاملے کو کیسے سلجانا ہے اور سپیکر سے وہ کہتے ہیں تو سپیکر تو پرویج علیہ صاحب ہیں گورنر سے کہتے ہیں تو گورنر تو کہہ رہے ہیں کہ میں اٹھاؤں گا یا نہیں میں کسی صورت نہیں اٹھاؤں گا میں کوئی یہاں پہ مطلب ہے کہ میں کیوں اٹھاؤں اور صدر جو ہیں وہ بھی اس پہ کہہ رہے ہیں گورنر کے ساتھ آن پیج ہیں تو یہ بڑا ایک کونسٹیوشنل کرائیسس ہے دیکھیں اور اس کونسٹیوشنل کرائیسس میں ایک اگر میں نے کچھ در پہلے بات کی میں نے کہا جی فرض کریں فیصلہ خلاف آ جاتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ حلف اٹھائیں کسی بھی شخصیت کو تو پھر کیا ہوگا تو وہی حکومت کی حکومت عملی وہی ہے حکومت سے مراد میری پنجاب حکومت ہے عثمان بلزار صاحب یعنی پروی جلائی صاحب یعنی عمران خان صاحب ان کی حکومت حملی ہے کہ اس کو انٹرا کوٹ اپیل کر دیں گے فوری طور پر کہ یہ سنگل میمبر جو ہے یہ ہوا ہے اس کو لارجر بنج بنا کے سنا جائے اور لارجر بنج بنا کے سنا جائے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ پارلیمان کو کہے کہ آپ ایسا کریں لیکن عدالت نے پہلے بھی پارلیمان کو کہا تھا وہ جب پہلے فیصلہ ہوا تھا جب عدالتیں رات کو کھلی تھی اور وہ سارا اشیاء ہوتا ہے عدالت کی حکم پہ ہی چاہ رہا ہوا پارلیمنٹ پہ ہوا لیکن عدالت اس مرلے پہ کیا کہتی کس کو کہتی ہے کس کو ڈائریکشنز دیتی ہے کیونکہ وہ خود یہ عدالت کئی دفعہ کہہ چکے گے کہ اس معاملے کو آپس میں حل کریں آپس میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا پھر عدالت میں تو یہ انٹراکورٹ اپیل دائر ہو جائے گی انٹراکورٹ اپیل غالباً دائر ہوگی تو اس کے بعد وہ انٹراکورٹ اپیل چلی جائے گی اور کل آہ غالباً آخری دن ہے عدالتوں کا اس کے بعد ایرکی چھوٹی ہیں شروع تو یہ معاملہ چلا جائے گا چھے تاریک کے بعد تک اور چھے تاریک کے بعد تک وہ ہی ہوگا کہ وہ جو منہر فراقین ہے ان کا فیصلہ تو منعرف عرقین کا فیصلہ اور منعرف عرقین کا فیصلہ جو ہے وہ پنجاب میں تو انہوں نے ووٹ ڈال دی ہے تو وہ تو آہ بلکل کھلا کیس ہے بقول تحریک انصاف کے کہ انہوں نے تو ووٹ ڈالا ہے مرکز میں تو فیصلہ ابھی باقی ہے کہ ووٹ نہیں ڈالا تو اتحادی جو ہیں ان کے ساتھ کے مطلب وہ ایک الگ کیس ہے لیکن وہاں تو ووٹ ڈال چکے ہیں اب وہ وہ اگر ووٹ ڈال بھی دیتے ہیں فرض کہنے حلب ایک تو حلب اٹھانا وہ کس کو کہتی عدالت یہ ایک ایک ایشو بنائے گی تحریک انصاف کہ بھی کیسے کہا کس کو کہا کیوں کہا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو منعرف عرقین ہیں ان کے تو خلاف فیصلہ آیا ہے آیا کیونکہ وہ تو کچھ تکینی پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو وہ جیسے فیصلہ آیا ہے تو ساتی سپیکر جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جو ہیں وہ ذرا اعتماد کا ووٹ لیں اور اعتماد کا ووٹ لیں حمزہ شہباز صاحب تو اعتماد ادھر سے منعرف عرقین بیس پچیس نکل گئے تو ساتھی وہ جو ہے وہ کیسے اعتماد کا ووٹ تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک بہت عجب سا ایک آپ سمجھے نا اعدام استقام کا لفظہ میں بہت دفعہ استعمال کر چکا ہوں اب تو مجھے ڈر ہے کہ تشدد کی طرف معاملات نہ چلے جائیں کیونکہ تشدد ہوئے نا کل دیکھیں یہ قاسم سوری صاحب کا باقی ہے شاہ زین بکٹی صاحب کے ساتھ مریم اورنگ زیر صاحبہ باقی لوگ تو وہ واپس جب آئیں گے یہاں سے اور میں آپ کو دوری باز بتاؤں دیکھیں جو اس طرح میٹنگز ہو رہی ہیں نا زیادہ تر میٹنگز یعنی شاہ سلمان کے ساتھ یا ولی حید محمد بن سلمان کے ساتھ وہ ریاد میں نہیں ہو رہی ہیں وہ جدہ میں ہو رہی ہیں یہ اس طرح جدہ میں سلام جمحل ہے سلام پیلس ہے وہاں پر میٹنگز ہو رہی ہیں جو کہ بہر احمر کے کنارے جدہ خوبصورت شہر حجاز تو یہ مدینہ منورہ پہلے گیا پاکستان کے ریلیگیشن اور وہاں صرف جدہ پہنچا ہے تو جدہ میں میٹنگز ہوں گی اور جدہ میں میٹنگز ہوں گی اور جدہ میں میٹنگز میں ایک میٹنگز تو پاکستان کی ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ اسی دوران طیب اردگن صرف کی ہو گئی ہے اور طیب اردگن جو ہیں ترکی کے صدد رجب طیب اردگن ان کی میٹنگ ہوئی ہے شاہ سلمان کے ساتھ بھی اور ان کی میٹنگز جو ہیں وہ ہی ہیں محمد بن سلمان والی اہد محمد بن سلمان کے ساتھ اور وہ جو ہیں وہ میٹنگز ہوئی ہیں جدہ میں اچھا اب اس میں یہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب اور یہ بھی تلات آ رہی ہیں شہباز شریف صاحب طیب اردگن کی میٹنگ ہو سکتی آپس میں ہو جائے لیکن یہ کہ ترکی میں بھی میٹنگز ہو سکتی ہیں یہاں پر بھی ایک میٹنگ ہو سکتی ہے اگر وہ یہاں پہ موجود ہیں طیب اردگن صاحب لیکن جو رجب طیب اردگن صاحب کی میٹنگ ہے سعودیرے بھی ہے کہ وہ بہت جیسے پاکستان کی میٹنگ امپورٹنٹ ہے پاکستان کی میٹنگ تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تو وہاں پر اپنے جو معاشی ایشیوز ہیں ان کو لے کے جا رہا ہے اسٹریڈیجک ایشیوز جو ہیں وہ تو ترکی نے ڈسکس کی ہیں ترکی کے جو صدر ہیں ان کا جو دورہ ہے وہ اسٹریڈیجک نویت کا حامل ہے پاکستان کا جو دورہ ہے وہ اس میں کوئی اسٹریڈیجک معاملہ ڈسکس ہونے نہیں جا رہے اسٹریڈیجک معاملہ اسٹریڈیجک حوالوں سے ترکی کا ترکی کے صدر کا دورہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ترکی جو ہے اس نے دو ہزار دس کے بعد سے میں یہ بات کہہ چکا ہوں پہلے اور آج سے دوبارہ اس کو دورانے ضروری ہے کہ انہوں نے اخوان المسلمون کی طرف ان کی ان کا جھکا ہو رہا اور اس کے بعد اخوان المسلمون جو ہیں یہ حسن البنا اخوان المسلمون کے بغیر ہم مشرق بستہ کو بھی نہیں سمجھا سکتے اور دنیا کی شاید سیاست کو بھی نہیں گلوبل پولیٹس کو بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اخوان المسلمون کو نہ سمجھے تو حسن البنا پچھلی صدی کے بڑے سکولر بڑی 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 ایک شخصیت حسن البنا اور جو ہیں انہوں نے اس کو اس کی بنیاد رکھی کائرو کے اندر محمد عبدون کے ساتھ تھے اور انہوں نے جو ہے وہ رشید الردہ کے ساتھ مل کے ان کے مختلف جرائد اور سارائی تفصیلی ڈسکس کر چکے سارا لیکن اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا تھا حسن البنا کو لیکن ان کی جو اخوان المسلمون ہیں وہ اس کے بعد مضبوط رہی اخوان المسلمون سے زیادہ تر جو عرب ممالک ہیں وہ پریشان رہتے ہیں کیونکہ اخوان المسلمون جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں کہ نظریاتی سی تنظیم ہے نظریات کے اوپر وہ کام کرتی سالڈ نظریاتی تنظیم ہے تو اب وہ حسن وہ جب بھی عرب سپرنگ شروع ہوئی تو ترکی کا جو وزن تھا وہ اخوان المسلمون کے طرح چلا گیا اور اسی لیے جب مصر کے اندر محمد مرسی صدر الیکٹ ہوئے تو ترکی ان ملکوں میں اسے ایک تھا جو محمد مرسی کے ساتھ کھڑا تھا اور بڑی تعداد میں اخوان المسلمون یا مسلم برادر ہوت کے لوگ جو تھے وہ ترکی میں آکے انہوں نے پناہ لی اور ترکی میں آکے پناہ لی بہت بڑے پیمانے پہ اور ترکی میں ان کو نیشنالٹیز میں مل گئیں اور وہ شہریتیں ہم حالیہ دنوں میں بھی ہمیں پتا ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اخوان مسلمون جو ہے اخوان مسلمون کی جو فلسطین میں شاخ ہے اسے حماس کہتے ہیں